کیا آپ کو پتا ہے کہ ہماری باڈی میں کچھ ایسے نیشنل بیلٹ ان فنکشنز ہوتے ہیں جو ہمیں اچھا فیل کروانے میں یعنی کہ خوش رکھنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں ان کو جی ہیپی ہارمونز کے طور پر جانا جاتا ہے ہمارا موڈ ہماری خوشی ہماری غمی اور ہماری جو اوورال جو ویل بینگ ہے وہ تمام اس کا دارمدار جو ہے ان ہیپی ہارمونز کے ہوپر ہوتا ہے اور آپ کو جان کے خوشی ہوگی کہ آپ ان ہیپی ہارمونز کو نیچرلی اپنی باڈی کے اندر بوست کر سکتے ہیں میرا نام ہوں مہرکدیر اور میں ہوں آپ کا فٹنس مینٹ اور آج کی ویڈیو میں ہم آپ سے بات کریں گے کہ کس طریقے سے ہم جو ہے خوش رہ سکتے ہیں بغیر جو ہے کوئی میڈیسن لیے یا بغیر کوئی تھیرپی کی ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اب آپ گھر بیٹھے ہماری سرویسز حاصل کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم جس ہارمون کی بات کریں گے وہ ہے انڈورفن انڈورفن جی بسیکلی ہمارے جسم میں جی نیچرلی جو ہے پین کلر ہارمون کے طور پر بھی جانا جاتا ہے یہ ہمارے جسم میں اس ٹیم جو ہے پروڈیوس ہوتا ہے جب ہماری باڈی جو ہے درست سے نبٹنے کے لیے خوش سے جو ہے کوئی اقدام کرتی ہے جب آپ سٹریس میں ہوتے ہیں یا مشکت طلب کام کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ہماری باڈی میں جو ہے یہ پروڈیوس ہوتا ہے اگر تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی باڈی کے اندر انڈورفن جو ہے وہ نیچرلی جو ہے بوسٹ ہو تو اس کے لیے بہت سمپل کام ہے جی آپ نے ڈیلی جی ایکسرسائز کرنی ہے اگر آپ صرف تیس منٹ بھی ایکسرسائز کر لیں گے جس میں آپ کا تھوڑا سا زور لگتا ہے اور ہماری باڈی جو ہے وہ درست سے نبٹنے کے لیے جب اس پر رسپانڈ کرے گی تو ہماری باڈی میں جی خوشی کا جو ہارمون ہے انڈورفنز جو ہے وہ خارج ہوتا ہے اور ہم جو ہے خوش محسوس کرتے ہیں دوسرا ہارمون ہے جی آکسی ٹاوسن یہ جی لاب ہارمون کے طور پر بھی جانا جاتا ہے اور یہ ہماری جو کسی سے ہم بانڈنگ کرتے ہیں یا پھر کنیکشن بیلڈنگ کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی جی یہ کام آتا ہے رو رہا ہو تو آپ جو ہے اس کو جب اپنے مو سے کوئی چیز کہتے ہیں تو وہ اس طریقے سے جو ہے وہ کام ڈاؤن نہیں ہوتا لیکن جیسی آپ اس کو گلے لگاتے ہیں اس کو اس چیز کا احساس دلاتے ہیں تو بچہ جو ہے وہ جلدی سے خاموش ہو جاتا ہے وہ اس کی یہ وجہ ہے کہ اس کی باڈی سے جی آکسی ٹاوسن جو ہے وہ خارج ہوتا ہے جس سے جو ہے اس کو جی اتمنان جو ہے ایک راحت محسوس ہوتی ہے تو اگر تو جی آپ نے اپنے جسم سے جی آکسی ٹاوسن خارج کروانا ہے تو آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ جی لوگوں سے زیادہ سے زیادہ ملیں جل لوگوں کے ساتھ آپ کو اچھا لگتا ہے اپنے دوست ہیں فیبلی میمبرز ہیں ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ملنا سٹارٹ کر دیں جب آپ ان سے ملیں گے تو آپ کی باڈی سے جی نیشنلی جی آکسی ٹاوسن ہے وہ جی خارج ہوگا ہے اگلا جو ہارمون ہے جی اس پر بہت زیادہ بات کی جاتی ہے وہ ہے ڈوپا مائن ڈوپا مائن جی ہماری باڈی میں جی ایک برین کا ایک ریوارڈ سسٹم آپ اسے کہہ سکتے ہیں کیونکہ جب ہم چھوٹے چھوٹے چیزیں جو ہے اکامپلش کہہ لیتے ہیں چھوٹے چھوٹے کام کر لیتے ہیں تو ہماری باڈی سے جی یہ ریلیز ہوتا ہے نورملی کہا جاتا ہے اگر آپ نے کسی لمبے گول کو اچھیو کرتے ہیں تو آپ کو خوشی کا اتمنان کا اظہار ہوتا ہے کوئی آپ کا بزنس میں کوئی کام کرتے ہیں یا آپ پڑھائی کرتے ہیں یا کوئی بھی اپنے روز مرا کام میں آپ چھوٹا سا اپنے ایک ٹارگٹ رکھا ہوتا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے جیسی یہ آپ اسے اچیف کر لیتے ہیں وہ کام کر لیتے ہیں تو آپ کو ایک سکون سا اتمنان سا جو ہے وہ فیل ہوتا ہے وہ اس وقت جیسے ہوتا ہے کہ ہماری باڈی سے جی ڈوپامین جو ہے وہ خارج ہو رہا ہوتا ہے تو اگر تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی باڈی میں یہ ہیپی ہارمون ڈوپامین جو ہے یہ خارج ہوتا رہے تو چھوٹے چھوٹے کام جو ہے ان کو اکامپلش کرتے ہیں پورے کرتے رہے تاکہ جو ہے آپ خوش رہ سکیں اگلا جو خوشی کا ہارمون ہے وہ سریٹو نائی یہ جی نوملی جی ہم جب کسی کی مدد کرتے ہیں اس سے ہماری باڈی سے خارج ہوتا ہے اور یہ ہمارے موڈ کو ہماری سلیپ کو اور ہماری جو بھوک ہے اس کو مینج کرنے میں ہیلپ فل ثابت ہوتا ہے دوسروں کی مدد کرنے کے علاوہ جی یہ مزید جو ہے اگر ہم نیچر کے قریب جاتے ہیں یا پھر جو ہے ہم میڈیٹیشن کرتے ہیں اس سے بھی جی ہماری باڈی میں خارج ہوتا ہے تو آپ جو ہے کسی کی ہیلپ کر کے یا پھر میڈیٹیشن کر کے یا سن لائٹ میں جا کے نیچر کے قریب جا کے بھی اپنی باڈی میں جی سلیٹ نائن جو ہے اس کو جی سٹیمولیٹ کر سکتے ہیں تاکہ جو ہے آپ خوش رہ سکیں اس تمام میڈیو کی سمری یہ ہے جی کہ اگر تو آپ نے اپنی باڈی میں ہاپی ہارمونز کو جی انکریز کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے ڈیلی کی تھرٹی منٹس کی ایکسرسائز اپنی لائف کے اندر ایڈ کرنی ہے اگر آپ جم نہیں جا سکتے یا کوئی اور واک آؤٹ نہیں کر سکتے تو اٹلیس آپ تیس منٹ کی تھرٹی منٹس کی یہ واک جو ہے اپنی لائف کے اندر ایڈ کریں تاکہ جو ہے آپ خوش رہ سکیں اس کے علاوہ جی آپ اگر نیچر کے قریب جانا شروع کر دیں صبح کا ٹائم یہ بہتر ہے اگر آپ صبح کا ٹائم جاتے ہیں تو کسی پارک وغیرہ میں جانا شروع کر دیں جب آپ نیچر کے قریب ہوتے ہیں پھر بھی جو ہے ہمارے ہیپی ہارمونز جو ہے وہ ریلیز ہوتے ہیں اگر آپ پارک نہیں جا سکتے تو ویسے ہی کسی کھلی جگہ پہ چلے جائیں کسی اپنی گھر کی چھت پہ چلے جائیں جس میں آپ سن لائٹ کو دیکھیں نیچر کو فیل کریں تو اس سے بھی آپ کو بہت زیادہ فرق پڑے گا اس کے علاوہ آپ کو کامیڈی مووی دیکھیں کامیڈی مووی دیکھنے سے کیا ہوتا ہے اس سے بھی ہماری باڈی کے اندر ہیپی ہارمون وہ خارج ہوتے ہیں اتمنان کا رہت کا جو ہے وہ احساس ہوتا ہے لاسٹ بٹ نوٹ دا لیسٹ آپ اپنی لائف کے اندر میڈیٹیشن جو ایڈ کر سکتے ہیں جب آپ میڈیٹیشن کرتے ہیں تو بہت ہی جی آپ کو سکون فیل ہوتا ہے اور آپ کا تمام جو ہے وہ سٹریس جو ہے وہ ریلیز ہو جاتا ہے میں کوشش کروں گا آنے والے دنوں میں جی میڈیٹیشن کے اوپر بھی کچھ ویڈیوز بناوں تاکہ جو ہے میرے ویورز کو اس کا جو ہے وہ فائدہ ہو سکے مجھ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے فرینڈ اور فیملی کے ساتھ شیئر کر کے جی اپنے ہیپی ہارمونز جو ہیں ان کو جو ہے وہ آپ انکریز کریں اور جو ہے ان کی بھی ہلپ کریں تاکہ جو ہے وہ بھی اپنی باڈی میں ہیپی ہارمونز جو ہے وہ نیشریلی جو ہے وہ پروڈیوز کر سکیں اب تک کے لیے اتنا ہی اگری ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ